سلام ہندوستان دوستو میں ہوں مہین شمسی چینل ہے ماہ ہندی ماہ اردو اور آپ دیکھ رہے ہیں ہندی میں چل رہے اردو شبد اور ان کے ارث بتانے والی سیریز آج اس سیریز کا یہ اٹھا رہوان ویڈیو ہے آج کا پہلا شبد ہے حکم اس کو حکم اور حکم بھی کہہ دیتے ہیں لیکن یہ حکم ہے حکم شبد عربی سے آیا ہوا ہے اردو میں چلتا ہے لوگوں کے نام بھی ہوتے ہیں حکم سنگھ یا پہلے زمیداروں کو بھی حکم کہہ دیا جاتا تھا حکم حکم ایسے کر کے سنبودھت کرتے تھے نا تو یہ حکم ہے میں نے بتا دیا عربی کا ہے یہ بھی بتا دیا ہندی میں اس کے لیے ہے آدیش ہنر ایک شبد ہے ہنر ہنر فارسی سے آیا ہوا اردو شبد ہے اس کے لیے ہندی میں کوشل ہے ہلیا ایک شبد جو ہے وہ عربی کے ہلیا سے نکلا اردو میں چلتا ہے ہندی میں تو اس کے لیے میرے حساب سے تو ویش ہوگا ویش اگر کوئی اور بھی شبد ہے تو آپ مجھے بتائیے گا کمنٹ باکس میں حسینہ بھی چلتا ہے ہندی میں اس کے لیے ہندی میں سندری ہے اور حسین بھی چلتا ہے حسین کے لیے سندر ہے حسن یا حسن چلتا ہے صحیح شبد تو حسن ہے عربی سے آیا ہوا اردو شبد ہے اس کے لیے ہندی میں سوندری ہے یعنی بیوٹی نام میں بھی ہوتا ہے کئی بار حسن یا حسن پہلے کے لوگ اکثر یہ نام رکھا کرتے تھے ایک بڑے مشہور سنگیتکار ہوئے ہیں حسن لال ایک جوڑی تھی ہماری ہندی فلم انڈسٹری میں حسن لال بھگت رام تو دیکھئے نام بھی ہوتا ہے ہندی میں سندری ہے کہیں گے یہ میں نے بتا دیا ایک شبد ہے حیزہ یعنی کولرا عربی کا شبد ہے اردو میں چلتا ہے ہندی میں تو اس کو اگر آپ نہ بولنا چاہیں تو پھر آپ کو بھائی ویسو چکا بولنا پڑے گا ویسو چکا نہیں معلوم تھا نا آپ کو آپ کو نہیں معلوم تھا آپ میں سے 99.99% لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ حیزہ کو ہندی میں ویسو چکا کہتے ہیں حیرت ایک شبد ہے کہتے ہیں نا کہ بڑی حیرت ہوئی بڑی حیرت کی بات ہے لیکن ابھی آپ کو اور حیرت ہوگی جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ عربی کا شبد ہے اردو میں چلتا ہے ہندی میں تو اس کے لیے آشچر یہ ہے آپ جانتے ہیں آشچر یہ تو اگر آپ کو اردو شبد پسند نہیں ہے تو آشچر یہ بول لیجئے ویسے یہ بار بار کہتا ہوں کہ اردو اور ہندی الگ الگ نہیں ہیں ان کو الگ مت مانیے بھاشاؤں کو دھرموں سے مت جوڑیے لیکن پھر بھی اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو بھئی آپ کی مرضی ہے ہندی کے شبد بولنا چاہیں اردو کے نہ بولنا چاہیں تو یہ سیریز ہے ہی دیکھتے رہیے اچھا حیرت کے بعد اگلا شبد ہے حیران حیران شبد جو ہے وہ آشچر یہ چکت یا صرف چکت کے لیے ہے حیران چکت اردو میں حیران ہے جو کہ عربی سے آیا ہوا ہے ہندی میں چکت ہے اور اس سے بنا ہے حیرانی عربی کے حیران میں فارسی کا ای پرتیہ لگا ہے تو حیرانی بنا اس کو نہیں بولنا چاہتے تو آشچر یہ بولیے حیرانگی بھی ایک شبد چلتا ہے اردو میں بھی خوب چلتا ہے حیرانگی لیکن حیرانگی بلکل غلط شبد ہے اس کو مت بولا کریے مت یوز کیا کریے کیوں غلط ہے یہ جاننے کے لیے میرے ویڈیوز دیکھئے میں اکثر اس پارے میں بتاتا رہتا ہوں ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بھی ہے ایک شبد ہے حیوان عربی کا شبد ہے اردو میں چلتا ہے ہندی میں تو اس کے لیے ون پشو ہوگا ون پشو اسی سے بنا حیوانیت حیوانیت کے لیے ہندی میں ون پشتا ہے تو اگر آپ اردو کا حیوانیت نہیں بولنا چاہتے تو ون پشتا بولیے پھر ایک شبد ہے حیوانگی یہ بھی غلط ہے حیرانگی کی طرح کیوں غلط ہے بتا چکا ویڈیوز دیکھئے ہمارے جان جائیں گے ایک شبد ہے حیثیت عربی کا شبد ہے اردو میں چلتا ہے ہندی میں بھی لوگ چلاتے ہیں لیکن اس کے لیے ہندی میں شبد موجود ہیں سامرچ اور یگتہ اس کے علاوہ ہوش ایک شبد چلتا ہے اس کو ہوس کہہ دیتے ہیں لوگ ہوس فارسی کا شبد ہے عرب میں چلتا ہے ہندی میں تو اس کے لیے سدھ بودھ موجود ہے اس کے علاوہ ہوشیار ایک شبد ہے یہ نام بھی ہوتا ہے ہوشیار سنگھ سنا ہوگا نا آپ نے ہوشیار سنگھ ہوشیار شبد فارسی کا ہے اردو میں چلتا ہے ہندی میں تو اس کے لیے سağıدھان ہے سجگ ہے دکش ہے پراوین ہے کشل ہے ہوشیاری ایک شبد ہے اس کے لیے ساودھانی سجگتا دکشتا پراوینتا کشلتہ ایک شبد ہے حوصلہ کئی لوگ اس کو ہنسلہ کہتے ہیں نیزل ساؤنڈ دیتے ہیں وہ ہنسلہ نہیں ہے ہنسلہ ہے ہنسلہ لیکن یہ ہندی کا نہیں ہے اردو کا ہے عربی سے آیا ہے ہندی میں تو اس کی جگہ آپ کو امنگ اتکنٹھا یا سہس بولنا چاہیے پھر ایک شبد ہے حق اس کو حق کہہ دیتے ہیں لیکن یہ حق ہے اس کے لئے ہندی میں ادھکار شبد موجود ہے ادھکار اور سوتو پھر حقدار ہے حقدار اس کے لئے ادھکاری ہے تو بہت سارے ایسے شبد ہیں میرے پاس یہ آپ جان ہی گئے ہیں پچھلے ویڈیوز اس سیریز کے ضرور دیکھ لیجئے گا اور اگلے بھی دیکھتے رہیے گا آتا ہوں لے کر اگلی ملاقات میں کچھ اور ایسے ہی شبد سلام ہندوستان پرانام بھارت